امریکی صدر نے کیملہ ہیریس کے صدر بننے کو امریکہ کے لیے بے ذاتی قرار دے دیا ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے بدترین انتہا پسند اناثر سے اتحاد کر لیا ہے نورت کرولائنا میں انتخابی مہم کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی عوام کیملہ ہیریس کو پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور وہ کبھی بھی امریکہ کی پہلی خاتون صدر نہیں ہو سکتی اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے ملک کی توہین ہوگی صدر ٹرمپ نے کہا کہ برنی سینڈرز کے مقابلے میں کیملہ ہیریس بائیں بازو سے زیادہ قریب ہیں انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کے گدھوں نے اپنی نامزدگی کے لیے ہمارے قسموں کو تباہ کر دیا انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن ایک اچھے شخص ہیں لیکن ہوشیار نہیں انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے بدترین انتہا پسند اور خطرناک ناصر سے اتحاد کر لیا ہے